سپریم کورٹ پی کے ایل آئی میں سہولیات سے غیر مطمئن جگر پیونکاری کے منتظر بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے بھارت ویزہ نہیں دے گا چائنا جانے کی استطاعت نہیں چیف جسٹس پاکستان اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا عمر شاکر سے بھی تفصیلات جانیں گے اس وقت اپنے ناظرین کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ پی کے ایل آئی میں سہولیات سے غیر مطمئن دکھائی دی جگر پیونکاری کے منتظر بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے چیف جسٹس پاکستان کے رمات سامنے آئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت ویزہ نہیں دے گا چائنا جانے کی استطاعت نہیں جگر پیونکاری کے منتظر بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے اس پر بات کریں گے عمر شاکر سے جی عمر شاکر اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کر کیجئے گا چیف جسٹس کا مزید کیا کہنا تھا اس حوالے سے جی سپریم کورٹ پی کے ایل آئی میں بچوں کے جگر کی پیونکاری سے متعلق ارسود کیسی سماعت رہی ہیں اور ڈاکٹر جواز ساجت کی جانے اس کے حالت کو آگاہ کیا گیا ہے کہ پی کے ایل آئی میں پوری طور پر بچوں کے جگر کی ٹرانس پلانٹ ممکن نہیں ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا جو واپس دینا پڑے گا چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ہم جگر پیونکاری کے منتظر بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں دعا سکتے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بھارت دردہ نہیں دے گا اور چائنہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ستر سال ہو گئے داکٹر ایسی سہولیات پیدا نہیں کر سکتے اگر یہ بھارت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے چیف جسٹس نے مزید رماغ کیا کہ میں اس پریشانی میں ہوں کہ جگر پیونکاری کے منتظر بچوں کا کیا ہوگا اللہ نہ کرے علاج نہ ہوا تو یہ بچے مر جائیں گے اے چیف جسٹس نے مزید کہا کہ پیچھے لئی پر عوام کا چونتیس عرب دوپیاں لگا دیا مگر علاج کی سہولت بہتر نہیں آسکی اتنے پیسے میں چار ہسپتال بن جانے تھے چیف جسٹس نے پاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے استفدار کیا کہ آپ کو نے ان کے لئے ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا چیف جسٹس نے مزید رماغ کیا کہ میں نے ٹیم کے لئے دس عرب روپے اکٹھے نہیں کرتا اور ان کو چونکس عرب روپے مل گیا چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر کی استعمائی ذمہ داری تھی کہ وہ جگر پیونکاری کے لئے مہن چلاتے ڈاکٹر جواز ساجد نے عدالت پتایا کہ پی کے لئے میں سٹیٹ آف دی آر سہودیات تو موجود ہیں بگر ماہرین کی ٹیم کا فکتان ہے اور پاکستان میں موجود ماہرین کی ختمات حاصل کرنے پر وہ مطمئن نہیں ہیں ڈاکٹر ساجد جواز نے عدالت کو مزید اگات کیا کہ فوری پور پر دلوں نے مرس سے ٹیم اگوا کر بچوں کا ٹانسلانٹ شروع کرتا ہے ممکن نہیں ہے پاہم بڑوں کے جگر پیونکاری پی کے لئے میں ممکن ہوتے گئے گی ڈاکٹر جواز ساجد نے عدالت کو مزید بتایا کہ بچوں کے جگر کی پیونکاری کے لئے جس انفرسکسر درکار ہے وہ مکمل نہیں ہے اور جگر پیونکاری کے منتظر بچوں کے لئے دیس سال سے ڈاکٹر ہومہ ارشد جو ہے وہ کوششتیں کر رہی ہیں اور جب وہ اس معاملے پر سابق ستبرہ سعید اکٹر کے پاس گئے تو انہیں جھانے پھلا دی گئے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے ڈاکٹر سعید اکٹر سے سوالات کیے تو انہوں نے سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے خلاف مہم شروع کر دی چیف جسٹس نے دورانے سامات رماغ کیے کہ آورسیز ڈاکٹر حالد شریف اپنے ایک خدمات دینے کو تیار ہے مگر آپریشن کہاں کروائیں پی کلائی میں وہ تمام تر سہولیات بالحال موجود نہیں ہیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بتائیں پی کلائی کے لیے آئیڈیا کہاں سے آیا جس پر سعید اکٹر نے بتایا جو کہ سابق سربراہ پیکے رہی ہیں کہ سابق وزیرالہ پنجاب سواشٹس نے نیو یورک ہسپتال کی مثال دیکھ کر بیشہ کام کرنے کو کہا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مزید اکٹر نے اپنا علاج خود وہاں کروایا ہوگا اس لیے آپ کو نیو یورک کی مثال دی جس پر ڈاکٹر سعید اکٹر نے کہا کہ جی ہاں ایسی ہی بات ہے بہت شکار و شاکر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے